بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں ہم روز ویڈیو بناتے ہیں روز اسی مسئلے کے اوپر بات کرتے ہیں یعنی مسئلے سے مناد یہ ہے کہ میں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں یہ آپ کے چند سیکٹر لیتا ہوں اس کی ریزن یہ اس کی وجہ کیا ہوتی سن لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی میرا پردیسی بھائی اگر پردیس میں بیٹھ کر مثال کا طور پہ دس ہزار ریال بھی اپنے اکٹھے کرتا ہے یا میری خود کی مجبوری ہے پاکستان میں ہماری پردیسیوں کی ہر بندے کی مجبوری ہوتی ہے پاکستان میں بھی گھار بنانا ہے شادی کرنی ہے یا والا کو عمرہ کروانا ہے یا اگر آپ کی کوئی بہن ہے تو اس کی شادی کرنی ہے بندہ پیسے اس لیے اکٹھے کرتا ہے نا اچھا اگر کوئی میرا پردیسی بھائی دس ہزار ریال بھی اکٹھے کرتا ہے بھائی تھوڑے تھوڑے کر کے اکٹھے کر لی یا میں جب گھر جاؤں گا اس ٹیم یہ میرے کام آئیں گے تو میں مختلف ویڈیوز میں اسی مسئلے کے اوپر بات کرتا ہوں کہ اگر کسی پردیسی بھائی کے پاس مثال کے طور پر دس ہزار ریال ہے تو بھائی ابھی سینڈ کر دے بھائی ابھی ویٹ کر لے مثال کے طور پر اگر ریٹ اس وقت تک چوہتر کے قریب ہے تو بھائی آنے والے ایک ہفتے دس دن پندرہ دن بیس دنی یا مثال کے طور پر دو منت کے بعد بھی دو مہینوں کے بعد بھی اگر ریٹ اسی کے اوپر چلا جاتا تو کتنا اس میں ایڈ ہو گیا چوہتر سے اسی کے اوپر اگر ریٹ چلا گیا نیچے نہیں آئے گا یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں جو بندے یہ سوچ رہے ہیں بھائی ابھی سینڈ کر دیجئے نیچے آجے گا میرے پاس ایسے ایسے میسیج ہے میں نے وہ سیف کر کے بھی رکھے ہیں کسی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے کہ بندے مجھے بولتے تھے میں سے کہا کہ بھائی 63 پر جائے گا ریال آپ ایسے بندوں کو بور رہے ہیں نیچے نہیں جائے گا یہ بات میری یاد رکھئے گا اچھا اگر ریٹ 80 پر چلا جاتا چھے روپے اس میں بڑھ جاتی ہے ایک ریال کے پیچھے تو بھائی اگر کسی کی پردیسی بھائی نے دس ہزار اکٹھا کر کے رکھا ہے ریال کی بات کر رہا ہوں میں تو بھائی اس کو کتنا فائدہ ہوا تقریباً ساٹھ ہزار روپے کا شاید اس سے بھی زائد ٹھیک ہے تو بھائی اگر کسی بھائی کا پچاس ساٹھ ہزار کا فائدہ ہو جائے اور پاکستان نے میں بولتا ہوں اب پچاس ہزار بولتے ہیں میں بولتا ہوں پانچھو روپے بھی کسی کے فائدہ ہو جائے نا تو وہ بندہ رات کو لوڈیے ڈالتا ہے بہترال ریٹ آج کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ ہی سیمٹی فائیف کے راؤنڈ میں پاکستان اوپر مارکیٹ میں اینڈ مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں تو بھائی ایکسچینج ریٹ جو آج کا رہا وہ چہتر روپے ستامن پیسے انڈیا بائیس پلس میں بنگلازی ٹکا 29 ٹکے پلس میں ابھی مختلف بینکوں کے حساب سے گر بات کریں تو ان میں تحمیل راجی راجی بینک کا آج کا جو ریٹ ہے بھائی وہ رہا آج تہتر روپے پچانوے پیسے بہت اچھا ریٹ اور دس سترہ انٹیس سیلفیز کے ساتھ اگر ہم بات کرلیں گے اس میں ویسٹر یونین کی تو ویسٹر یونین کا آج کا ریٹ تہتر روپے بانوے پیسے رہا دس سترہ اور تیس سیلفیز ہوتی ہے انکی بھی اگر ہم بات کرلیں منی گرام اگر منی گرام کی بات کرلیں جی تو ان کا تہتر روپے بیاسٹی پیسے آج کرید رہا دس سترہ اور تیس سیلفیز کے ساتھ اگر ٹیلی منی یعنی کے اے این بی بینک کی ہم بات کرلیں تو بھائی ان کا آج کرید تہتر روپے نوے پیسے دس سترہ اور تیس سیلفیز انکی بھی فیز ہوتی ہے آپ اگر جاتے ہیں جی ایس ٹی سی پی کی طرف اگر ایس ٹی سی پی کے بیسٹ آپشن ہوتا ہے جیسے پاکستر میں آپ کے موبائل میں جیس کش بنے ہیں یہاں پر ایس ٹی سی بنا ہوا ہے آپ نے یہاں کسی کو پیسے سند کرنے ہیں ایس ٹی سی پی سے آپ نے پاکستان پیسے سند کرنے ہیں بغیر بینک کی لائن میں لگے تو بھائی آپ ایزیلی بیس سکتے ہیں ورحال ایس ٹی سی پی کا آج کرید تہتر روپے ستتر بیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس ہوتی ہے اور کچھ بینک ابھی بھی فیسے نہیں کاٹ رکھے ہیں یہ بھی کلیر کر دوں میں اچھا بارال جی فوری بینک بینک جزیرہ کے اگر ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے بانمے پیسے رہا دس سترہ اور تیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ انجاز بینک کی طرف جاتے ہیں تو تہتر روپے بیاسی پیسے ریٹ ہے اگر آپ کوئی پیسے بھائی بھیجتے ہیں تو کوئی پی آج کا ریٹ تہتر روپے اٹھانمے پیسے یعنی کہ چھوہتر ہی بھور رہے ہیں اور اگر ہم فرینڈی کی بات کریں تو فرینڈی والے بھائی آج کا جو ریٹ ہے وہ تہتر روپے اکانمے پیسے نبی پیسے اکانمے پیسے دس سترہ اور تیس ریال ان کی بھی فیس ہے بیسٹ ریٹ چل رہا ہے آنے والے دنوں میں اس میں اچھا خاصا اضافہ دیکھنے کو ملے گا